ہاں جی تو اسلام علیکم میری یوٹیوب میبرز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سب ٹھیک تھا کلا مزاج ہوں گے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کیسے ہم لوگ ایک برینڈ برینڈ جو ہوتا ہے وہ کیسے کٹ لائن کو اچھیو کرتا ہے اچھا یہ ویڈیو نورملی تو شیئر کرنے کا میرا ایس اچھ اس کوئی پرپس نہیں تھا بیٹ اس کا ریزن ایک یہ بھی تھا کہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکو کہ ایک برینڈ کیسے کام کرتا ہے تو یہ میں برینڈ یہاں پہ ریویل نہیں کروں گی یہ کس برینڈ کا کام ہے تو یہ تب کی یہ فوٹو سوری ریم ووک ہے کہ جب میں یہاں پہ کام کر رہی تھی ایز ایمپلائی تو یہ ان کا کام ہے اس میں سے کچھ دو تین کٹ لائنز میری ہیں کٹ لائن کا جن کو نہیں پتا میں دوبارہ بتا دیتی ہوں آوٹر شیپ آف گارمنٹ ٹھیک ہے مطلب ہمیں ایک فیبرک دے دیا جاتا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کو ایک اچھی سی فارم میں بنا دو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے گرارا پینڈ شیل دیس اینڈ دیٹ کچھ بھی تو اس کو ہم لوگ کٹ لائن بھولتے ہیں اچھا اب یہاں پہ سپیشیلٹی اس کی یہ تھی کہ یہ ہے پاکستانی برینڈ برینڈ ہے پاکستانی اور آپ کو پتہ پاکستانی برینڈ زیادہ تر جو ان کا کام ہوتا ہے وہ لون میں ہوتا ہے اور جو ریم ووک کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں جو میرے لئے انٹرسٹنگ تھا اور یہ واقعی میں ہے جن لوگوں کو تھوڑا بہت فیشن کا پتہ ہے تو جب ہم لوگ ریم ووک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ ہائیلی اگزاجوریٹڈ گارمنٹ بنایا جاتے ہیں کہ جس میں جو ڈیزائنرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اپنی ویریشن اور اپنی کریشن آپ کو دکھاتے ہیں تو اس کے لئے فیبرک اب سمپلی میں بات کروں تو ہر فیبرک ہر کٹ لائن کے لئے نہیں ہوتا میں آپ کو زیادہ نورمنل لینگویج میں یہ سمجھا دوں کہ جس طرح پینٹ کوٹ ہے جو منز کا جو پینٹ کوٹ کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ ہم لوگ اس کی شلوار کمیز نہیں بنا سکتے کومن سنس کے بات ہے کیونکہ وہ فیبرک تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اس میں سٹیفنس نہیں ہوتی تو وہ ذرا لائک تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر فیبرک ہر کٹ لائن کے لئے نہیں ہوتا بہت یہاں پہ سپیشیلٹی یہ تھی کہ ایک لان برینڈ نے اتنی خوبصورت کٹ لائن دی ہے اپنے برینڈ کو انہینس کرنے کے لئے دنیا میں بنوانے کے لئے تو یہ انہوں نے لان پہ ریم ووک کیا تو یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھا میرے یہ بھی کہ جب ہم لوگ کام کر رہے تھے ہمارے سرز، ٹیچرز اور میاں صاحب جو آنر تھے یہاں کے تو ایک بڑی اچھی سی بات تھی تو یہ میرا پرپس آپ لوگوں کو لائک گائیڈ کرنا کیونکہ میرا یہی ہے میرے چینل کا یہی پرپس ہے کہ میں اپنے ویورز کے لئے اچھی سی انفرمیٹنگ ویڈیو لاتی رہوں تاکہ ان کو آئیڈیا ہوتا رہے بیکز یار میں نے بہت زیادہ لائک کہتے ہیں خجر خواری کے ساتھ یہ چیزیں لرنڈ کی ہیں لیکن آپ کو میں ایزا لائک بتا دوتی ہوں کیونکہ آپ میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں جو میرے ویورز مجھے اتنا پیار کرتے ہیں سسکرائبر میرے اچھے چھے کامنٹس کرتے ہیں تو ان کے لئے اچھا تو یہ ایک برینڈ لوپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں بڑے خوبصورت سے بڑے ڈیسرن سے ڈیسرن نہیں لیکن ریم باک پر ایسے ہی کٹ لائن چلتی ہیں تو ہی ہوپس آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوا کہ ہم لوگ لون میں بھی کتنی ویریشن کر سکتے ہیں اچھا نیکسٹ میں بات کر رہی ہوں تو یہ جو کام ہے یہ ہماری یونیورسٹی کا کام ہے یہ ہمارا کام ہے یہ میرا کام ہے پرسنلی تو یہ کام جب ہم لوگ تھے یونیورسٹی میں تھے تو ہمیں گروپنگ میں اسائیمنٹس دی جاتی تھی ہمیں ٹاسک دیا جاتے تھے کہ آپ لوگوں نے اس طرح سے کام کرنا ہے تو یہ کام بائن فور ٹو سکس جو گروپ بنا کے اس طرح یہ کام ہے جس طرح سے آپ کو یہ چیزیں نظر آرہی ہیں پھر ڈیپینڈ کرتا آپ کی تیم پہ آپ کی ساری چیزوں پہ آپ لوگوں نے بنا کر رہے ہیں کوئی اوفیس اٹائر پہ کام کر رہا ہے کوئی بلیک ماجک پہ کر رہا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ ہماری یونیورسٹی کا کام ہے یہ بھی ریم وک ہوا تھا ہمارا تو میں نے کہا کہ ریم وک کی بات ہو رہی ہے تو وائی نوٹ ہم بھی ذرا اپنا کام ڈسپلے کر دیں تو یہ تھی چیزیں آج کی اور آئی ہوپ سو آپ کو اچھی لگی ہوں گی تو انشاءاللہ مینیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں کچھ اچھے سے انٹرسٹنگ سے ٹاپک میں تو تب تک کے لیے مجھے دیدئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اللہ حافظ موسیقی